بچہ ہاتھیا بیبی الفنک واپسی جانور خاندان ہاتھی کا ایک رنگیم اور پیارہ حصہ ہے یہ ایک نرم اور نرم نوکی لے رنگ کا جانور ہوتا ہے جس کے بڑے چھوٹے کان ہوتے ہیں یہ مادہ جانوروں کے لیے ایک شفاف پاردار چادر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں بچہ ہاتھیاں عموماً اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے لیے ماں کا دودھ اہم غزائی شہد ہوتا ہے جو ان کی صحت اور بڑھاؤ کے لیے ضروری ہوتا ہے بچہ ہاتھیاں پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں ان کو حفاظتی انداز میں رکھتی ہے اور ان کے لیے خود کو مخاطب کرتی ہے ان کی ماں کی لاچاری سے بچہ ہاتھی اپنی ماں کے پیروں کے پیچھے چلتے ہوئے سیکھتے ہیں اور ان کی ماں کی حمایت اور حفاظتی انداز میں انہیں ایک مضبوط بنا دیا ہوتا ہے بچہ ہاتھیوں کی دیکھ بھال اور تربیت ماں کے ذمہ داری میں ہوتی ہے جو انہیں آپس میں روابط اور دوستی کا تجربہ سکھاتی ہے جب بچہ ہاتھی ایک سال کا ہو جاتا ہے تو وہ آمنے سامنے اور جماعتی رہنمائی کے طور پر اپنی ماں کے ساتھ سفر کرنا شروع کرتا ہے بچہ ہاتھی کی ماں اور دیگر گروپ کے افراد اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو خوراک فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوت اور مضبوطی بڑھا سکے ان کی ماں اور دیگر بزرگ ہاتھی ان کو دنیا کے خطرات سے بچانے اور ان کو مختلف مواقع پر لیڈ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں بچہ ہاتھیاں اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے اخراجات سیکھنے اور حفاظت کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرے یہ ایک دلشست اور محبت بھرا تجربہ ہوتا ہے جو ان کی زندگی کا اہم حصہ بنتا ہے